بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ سمپل کمیز کی کٹنگ شیئر کروں گی بہت ایزی اور اسان طریقے سے کٹنگ کروں گی سب سے پہلے آپ نے کمیز کی چڑھائی لے لینی ہے کتنی ہے میں نے اس کی ٹونٹی فور رکھنی ہے اور لینڈ ہے اس کی فورٹی ٹو فورٹی ٹو میں نے تیار رکھنی ہے میں اب اس کا فورٹی تری رکھوں گا یہ جہاں سے میں نے کٹنگ کرنی ہے وہ نشان لگایا ہے اب اس کے شولڈر لے لیں گے شیئر کے شولڈر میرے سکسٹین انچ تیار ہیں آف ہی سلائی میں آئے گا اب میں اس کو ساڑھے آٹھ رکھوں گی اب جتنا آپ نے یہاں سے یہاں تک لی ہے جو آرمول ہے اس کا بھی اٹھنے ہی رکھنا ہے جو میں نے ساڑھے آٹھ رکھا ہے تو یہاں سے بھی ساڑھے آٹھ ہی لینی ہے اب ساڑھے آٹھ پہ بھی لین لگا لیں گے نشان لگا کے اب اس لائن کو آپ اس میں بلا لینے اب چسٹ کا نشان لگا لینے یہ ٹوانٹی وان ہے تو تو میں اس کا آف لے لوں گے ٹوانٹی وان کا تین اینڈ آف تین اینڈ آف پہ میں نشان لگا لوں گی اس طرح سے اب اس کی کمر کا نشان لگا لیں گے جہاں سے ہم نے جب سٹارٹ کی ہے گی کٹنگ جہاں سے لے لینے جہاں سے لے کے 15 اور 16 ہوتے ہیں 15 پہ اور 16 پہ آتی ہے کمر 15 پہ نشان لگا لوں گی یہ باڈی کے حساب سے تھوڑا اوپر نیچے آپ کر سکتے ہیں نارمالی 15 اور 16 کا ہی ہوتا ہے اوپر سے لے کے یہاں تک لنس پوری لے کے تو 22 پہ اس کے چاک آئیں گے یہ چیسٹ کا نشان ہے یہ ویسٹ اور یہ اپس یہاں سے ہمارے چاک بنیں گے یہ 21 ہے اور ویسٹ اس کی ہے 19 کا آف لے لوں گی میں 9 and half اس پہ میں نے نشان لگا لیے اور یہ پہ اس کی ہے 22 22 کا آف ہے 11 11 پہ اس طرح سے نشان لگا لیں یہ جو ہم نشان لگا رہے ہیں یہ یہاں پر سلائی آئے گی کٹنگ ہم یہاں سے کریں گے نشانوں کو آپس میں ملا لینا ہے اگر آپ کے پاس سکیل ہے کٹنگ والا تو اس سے بہت ہی ہوتا ہے سات رکھ کے اسی طرح سے شیپ بنا لیتے ہیں پہلے لائن کو تھوڑا سے بلکل سٹریٹ رکھنا ہے ایک انچ تک یہاں سے بھی اس کو سٹریٹ رکھنا ہے اور یہاں سے بھی ایک ایک انچ سٹریٹ رکھنا ہے اس کے بعد اس کو آپس میں ملا لینا ہے یہاں سے یہاں تک اس کو بھی آپ نے بلکل یہاں سے نہیں اس طرح سکیل کو رکھنا اس طرح سے رکھیں گے ایک رکمیس کا جو یہاں سے کونہ نکل آتا ہے وہ نکل آتا ہے اور وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا آپ نے پہلے ایک انچ تک اس کو سٹریٹ رکھنا ہے اس کے بعد اس کو یہاں سے یہاں تک اس کو ملا لنا ہے آپس میں کرنی ہے کٹنگ کا بھی نشان لگا لیتے ہیں گیرہ اس کا تیار میں نے رکھنا ہے ٹوانٹی فور تو یہ ٹوانٹی فور پہ میں نے نشان لگا لیا ہے گیرہ اس کا ٹوانٹی فور ہے تیار ہے اس پہ میں نے ٹوانٹی فور پہ یہ نشان لگا لیا ہے یہاں سے یہ فولڈ ہوگا اس جگہ سے اب آگے اگر آپ نے پلٹا لگانا ہے تو خاف انچ رکھنا ہے تو سلائی میں آ جائے گا اگر اسی کپڑے کو فولڈ کرنا ہے پھر 1.5 انچ آپ نے آگے بڑھا کے لگانا ہے کپڑا کٹنا ہے یہاں سے اس کی کٹنگ ہوگی یہ وہاں سے نشان ہے اس سے میں نے نشان لگایا تھا شرٹ کا جسنی میں نے شرٹ لمبی رکھنی ہے اب یہاں سے ایک انچ نیچے کر کے اس کو کٹنا ہے شلڈر کو ایک انچ پہ نشان لگا لیں اس طرح گلہ تین انچ میں نے تین پہ نشان ابھی لگا لیا ہے اب اس نشان کو اس نشان سے اس طرح سے ملا کے نشان لگا لیں انہیں یہ ایک انچ ڈیک ہوتا ہے شلڈر کی اب یہاں سے یہ جو ہم نے نشان لگایا اس سے ایک انچ اندر کر کے ایک نشان اور لگا لیں یہ فرنچ کی گٹنگ ہوگی اس نشان سے یہ ایک انچ بڑھا کے لگا لیں اس طرح سے اس نشان کو اب یہاں تک اس طرح کر کے ملا لیں اب یہ جو لائن لگائی ہے یہ دیکھیں یہاں تک اس سے ڈیئر انچ پہ آپ نے یوں کر کے نشان لگا لیں کہ آپ اندازوں سے بھی کر سکتی ہیں لیکن تقریباً ڈیئر انچ ہوتا ہے یہ اب اس کو اس طرح سے کر کے اس میں گلائی میں گلائی میں لے کے آنے یہ فرنٹ کی کٹنگ آئے گی یہ اس طرح سے اس کو آپس میں ملا لیں نشان کو یہ ماری فرنٹ کی کٹنگ ہے اور بیک کی جو کٹنگ ہے اس کو بھی یہاں سے آپ سٹارٹ کرنے ایسے اور راؤنڈ میں لے کے آنا ہے یہ جو بائر والی لائن ہے اس کے ساتھ ملا آنا ہے اس کو یہ اوپر تک نہیں کٹنی بس یہاں سے تھوڑی تھوڑی ایسا کر کے اب یہ جو میں نے نشان لگایا ہے بیک کا نشان ہے یہ اس کو بس یہاں سے تھوڑا سا اس کے ساتھ ملا آنا ہے اور پھر اس لائن کے اوپر ہی اس کی کٹنگ کرنی ہے نشان میں نے لگا لیا تو اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کرتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ بائر والی لائن پر کٹنا ہے اندر سے نہیں کٹنا یہ فٹنگ کا نشان ہے یہ فرنٹ اور بیک دونوں کے میں نے نشان لگائے ہیں یہ دیکھیں اب آپ مولکی کر لیتے ہیں اس کے لیے اسی نشان کو جو بائر والا جو نشان ہے پہلے اس کے اوپر کٹنگ کرنی ہے یہ بیک سائیڈ ہے یہ میں نے کٹنگ کر لیا فرنٹ اور بیک دونوں کی کر لیا یہ پہلے دونوں میں نے کٹھے کٹ لیا تھے فرنٹ اور بیک اب یہ جو فرنٹ والا نشان لگائے ہیں یہ بائر والی سائیڈ پر جو لائن لگائی ہے اس کے اوپر کٹنگ کر لینا ہے یہ فرنٹ کی سائیڈ ہے صرف اوپر والا اٹھا کے فرنٹ والی سائٹ تو اس کی کٹنگ کرنی ہے دیکھیں میں نے کٹنگ کر لی ہے اب اس کی یہاں سے فرنٹ والی سائٹ کی آف انچ ایکسرا کٹنگ کرنی ہے جن کی کمیس پیچھے کو جاتی ہے اس طرح سے اگر آپ کٹنگ کریں گے تو آپ کی کمیس پیچھے کی طرف نہیں جائے گی آف انچ پہ میں نے چان لگا لی ہے اب یہاں سے اس کی کٹنگ کر دیں یا فیچ ایکسرا فرنٹ والی سائٹ سے کٹنی ہے بیک سائٹ نہیں کٹنی یہ جو نشان لگا لیں یہ سلائی کا نشان ہے یہاں پر لگانی ہے اب یہ جو ہم نے فٹنگ والی نشان لگایا ہے اگر آپ کے پاس ٹرسنگ ویل ہے تو اس کے اوپر نشان لگا لیں سارا وہ پھر سلائی کرتے ہوئے آپ کو یہ ایک طرف نشان لگا ہے اس طرح سے دوسری طرف بھی نشان آ جائے گا اور آپ رام سے سلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ٹرسنگ ویل سے نشان لگا لیا ہے کٹنگ والی جگہ پہ یہ دوسری سائٹ پہ بھی نشان آ گیا ہے یہ اس طرح سے اب اس نشان کے اوپر سلائی کر لیں گے اگر آپ کے پاس ٹرسنگ ویل نہیں ہے تو پھر اسی کے ساتھ ہی اس طرح سے اس کو فولڈ کر کے ایسے اس کو نشان کے اوپر سے فولڈ کر کے رکھیں اور دوسرے پہ بھی اس طرح سے نشان لگا لیں پارٹ ون ہے اس میں میں نے فرنٹ بیک کی کٹنگ کی ہے پارٹ ٹو میں میں سلیپ کی کٹنگ کروں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانہ مت بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے شکریہ